بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس امیسی سائیکالوجی وانوں کے ساتھ بیٹا آج میرا لیکشن نمبر فائف ہے ریسرچ میتوڈالوجی میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میئرمنٹ سکیلز تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میئرمنٹ سکیلز کیا ہوتے ہیں میئرمنٹ سکیلز کہاں پہ یوز ہوتے ہیں اس کو کیسے ڈیفائنڈ کرتے ہیں تو بیٹا میئرمنٹ سکیلز ہمارے پاس کیا ہے میئرمنٹ سکیلز کو ہم نمبر سے اوبجیکٹ سے سکیل پروسس آف میئرنگ ہم میئر کرتے ہیں بیٹا سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کویسٹنر کو اور انٹرویو کو ٹھیک ہے انٹرویو سے ہم کیسے ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں بیٹا میتراب ڈیٹا کولیکشن تھا جس کے اندر ہم نے انٹرویو پڑھا ہے اور کویسٹنر پڑھا ہے تو بیٹا اب کچھ جب ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں تو ڈیٹا جب ہم کولیکٹ کر لیتے ہیں تو اس میں کچھ کیٹرگریز آتے ہیں کچھ ویریابلز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس نمیریکل ہوتے ہیں جسے ہم کوانٹیٹیٹیو کہتے ہیں اور کچھ جو آپ کے پاس ویریابلز ہوتے ہیں وہ بیٹا کوالیٹیٹیو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں ڈسکس کر لیتی ہوں کہ ہمارے پاس quantitative variable کیا ہوتا ہے بیٹا quantitative variable ہمارے پاس وہ والا variable ہے جس میں ہم numbers میں data لیتے ہیں for example آپ کے پاس age ہے weight ہے اس طرح کے جو ہمارے پاس وہ والا data جو ہم numbers میں لے سکتے ہیں ہم collect کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارے پاس numerical data اس کو بیٹا ہم easily کیا کرتے ہیں mirror کر لیتے ہیں اس پہ ہم analysis لگا کے اس کا result لے آتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت easy ہوتا ہے numerically کو find کرنا اب جو ہمارے پاس ہوتا ہے quantitative variable quantitative variable میں بیٹا ہم values کو اس طرح جیسے ہم numerically لیتے ہیں اس طرح ہم نہیں لے سکتے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم جب بھی analysis کریں گے اس کو ہم assign کریں گے numbers کیا کریں گے number assign کریں گے for example آپ نے data collect کیا اب آپ کے پاس city آگیا ہے آپ کے پاس city کون کون سے city ہے آپ کے پاس کھا رہی ہیں آپ کے پاس گجرات ہے آپ کے پاس لالا موس ہے three city آپ کے پاس آگئے ہیں تو بیٹا آپ ان کو آپ نے کیا کرنا ہے جب اپنے analysis کرنا ہے تو آپ نے ان cities کو number wise assign کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم data کو collect کرتے ہیں اور بیٹا یہ جو measurement scales ہیں یہ measurement scales ہمارے وہی ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں qualitative data کو کیسے measure کرتے ہیں ہم کس طرح ان کو analysis کر سکتے ہیں number assign کر کے ٹھیک ہے تو بیٹا اس کی four types ہیں measurement scales کی first ہے ہمارے پاس nominal scale second ہے ہمارے پاس ordinal ranking scale third ہے ہمارے پاس interval scale اور fourth ہے ہمارے پاس ratio scales ٹھیک ہے measurement scales کو ہم کتنے method سے find کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس کی four types ہوتے ہیں nominal ordinal interval and ratio تو بیٹا سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں nominal scale nominal scale ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس variables ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس categories form میں ہوتے ہیں classification اور grouping of observations into mutually exclusive qualitative categories ٹھیک ہے جو qualitative categories ہیں ان کو mutually exclusive ہم کرتے ہیں classes set to be nominal scale اب دیکھیں بیٹا mutually exclusive کا کیا مطلب ہوگا mutually mutually exclusive کا مطلب ہوگا کہ اگر ہم نے ایک color sign کی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس red ہے black ہے blue ہے تو بیٹا black والا آپ کے پاس color black ہی ہوگا اور blue والا blue ہوگا white والا white ہوگا ان تینوں میں کوئی مطلب ان کے پاس ایسا نہیں ہے یہ individual ہی ہیں ٹھیک ہے black والا black ہی ہے دوسرے کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی link نہیں ہے blue کا black کے ساتھ کوئی link نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں mutually exclusive یا individually ان کا اپنا color ہے ٹھیک ہے student and classified as male اور female ٹھیک ہے بیٹا ان دونوں میں difference ہے جیسے colors میں difference ہے اسی طرح ہم پاس male اور female ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے numbers one and two assign کر دیا ہے for example بیٹا male کو ہم نے assign کیا number one female کو number assign کیا number two بیٹا nominal scale کا کیا مطلب ہوگا nominal scale میں آ جائے گا جس کے اندر ہمارے پاس order نہیں ہے کیا نہیں ہے order نہیں ہے آپ ہی اپنی choice ہے کہ آپ male کو one کر رہے ہیں یا female کو one کر رہے ہیں آپ کے پاس دو categories ہیں variable بیٹا آپ نے gender لیا آپ نے questioner کے اندر جو ایک question ہوتا ہے gender کا اس کے آگے بیٹا male اور female ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ male والے male کو ٹک کرتے ہیں female والے female کو ٹک کرتے ہیں اب بیٹا اس میں difference کیسے آئے گا اب اس کے اندر آپ نے جو male ہوگا for example آپ کی choice ہے آپ نے male کو number one assign کر دیا اور female کو number two assign کر دیا یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ female کو number one assign کر دیا اور male کو number two assign کر دیا یہ آپ کے اپنی choice ہے جیسے آپ کے پاس three colors تھے black blue white ٹھیک ہے آپ کے اپنی choice ہے کہ آپ black کو one کر رہے ہیں blue کو two اور white کو three پھر اس طرح بیٹا آپ کے پاس جو question آتے جائیں گے جس جس نے male کہا ہوگا وہ number one ہوگا جس جس نے female نے question fill کیا ہوگا وہ number two ہو جائیں گی آپ کے اپنی مرضی ہے اگر آپ نے female کو one کیا ہے تو جہاں پہ آپ نے one کریں گے وہ جو question کے answer ہوں گے وہ one پہ آ جائیں گے مطلب female والے one کا sign ہو جائے گا اور male والے two پہ sign ہو جائیں گے پھر اس لئے آپ کو analysis کرنا بہت easy ہو جائے گا آپ کے لئے analysis کرنا بہت آسان آئے کہ جب آپ کے پاس numbers آ جائیں گے تو numbers کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم analysis کر کے اس کا result find کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا موسیقی